بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یار آل فائن ٹوڈی ویل گنگ تو سٹارٹ آور نیو ٹاپک دیت ایس نیچرل بینیفیٹس آن پیج نمبر ففٹی دیر سٹوڈنٹس پلیز رائٹ ڈاؤن دیڈ اینڈ دی آن تی ٹاپ آف تی پیج پریویس لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مایکرو ارگنیزم جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے لئے فائدہ مند ہیں کہ کس طرح سے جو مایکرو ارگنیزم ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچ جاتے ہیں in our daily life how مایکرو ارگنیزمز آر beneficial in cooking and food preparation and how مایکرو ارگنیزمز prevent us from the diseases اور آج جو ہم اس کا تھرڈ advantage پڑھنے جا رہے ہیں that is natural benefits ٹھیک ہے یعنی کہ naturally طور پہ مایکرو ارگنیزمز جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں naturally طور پہ ٹھیک ہے natural benefits یعنی کہ اس کے قدرتی فائدے کیا ہیں the human body has tens of millions of microorganisms inside it جو human body ہے اس کے اندر tens of millions of microorganisms جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں apart from preventing diseases some microorganisms provide us with nutrients ڈیزیزز سے prevent کرنے کے علاوہ جو مایکرو ارگنیزمز ہوتے ہیں ہمیں وہ nutrition بھی provide کرتے ہیں کچھ مایکرو ارگنیزمز ہوتے ہیں وہ ہمیں nutrition بھی provide کرتے ہیں کیونکہ previous lecture میں ہم نے پڑھا تھا جو مایکرو ارگنیزمز ہوتے ہیں وہ food preparation میں بھی کام آتے ہیں یعنی کہ ان کی وجہ سے food بنایا جاتا ہے especially dairy products بنائی جاتی ہیں تو جب ہم اس food کو کھاتے ہیں تو اس food کی وجہ سے جو ہمیں nutrition مل رہی ہوتی ہے وہ basically due to the microorganisms ہوتی ہے یعنی کہ اس sense میں دیکھا جائے تو مایکرو ارگنیزم جو ہمیں nutrition provide کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائک اگر ہم bread وغیرہ کھاتے ہیں یا دوسرے butter وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں nutrition provide کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو مایکرو پھر سیکنڈ پوائنٹ آجاتا ہے other breakdown food to make it easy to digest کہ کچھ microorganisms جوتے ہیں وہ food کو breakdown کرتے ہیں یعنی کہ food digestion سے پہلے جو microorganism ہے وہ food کو اچھی طرح سے breakdown کر دیتے ہیں اور اس کی breakdown کی وجہ سے جو کھانا ہے وہ easily جو حضم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ some decomposition یعنی کہ decomposition میں کس طرح سے decompose کرتے ہیں اور کس طرح سے فائدہ پہنچتے ہیں ان کی decomposition کی وجہ سے some microorganisms breakdown dead اور dying organisms کچھ microorganisms جو breakdown کر دیتے ہیں dead کو یا dying organisms کو یعنی کہ جو مرے ہو ہوتے ہیں organisms یا ابھی مر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ decompose کر دیتے ہیں اس کی باڈی کو بلکل توڑ پھور دیتے ہیں اس کو بلکل جو کہتے ہیں rotten کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ nutrition جو ملتی ہے سوائل کو ٹھیک ہے this returns to the soil یعنی کہ جب microorganisms کسی بھی dead اور dying organisms اس کو break down کر دیتے ہیں تو as a result کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی nutrition جوتے ہیں present ہوتے ہیں اس dead یا dying organism میں وہ سارے کے سارے جو ہے جاتے ہیں فر اگزمپل فنجائی that live on پلانٹ help to cause the پلانٹ to rot and decay کہتے ہیں کہ فر اگزمپل جو کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر فنجائی پائی جاتی ہے تو فنجائی کیا کرتے ہیں اس پلانٹ کو خراب کر دیتا اس کو ڈی کے کر دیتے ہے جب پلانٹ تو پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں اور ڈیکے کر جاتے ہیں یعنی ان کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب پلانٹ جو ڈیکے کر جاتے ہیں ان کے اندر جو نیوٹریشن موجود ہوتا ہے سارا سارا سوائل میں چلا جاتا ہے اور سوائل میں جانے کے بعد مہا پہ ایک اور جو ہے لائف ایک اور جو پلانٹ جو وہ گرو کرتا ہے اور یہ ہوتا ہے دیو ٹو مائکرو ارگنیزم نیچ ہے مائکرو ارگنیزم آلسو بریک ڈاؤن ویسٹ ایت سیویج پلانٹ جو مائکرو ارگنیزم جو ہوتے ہیں وہ سیویج کہتے ہیں جہاں پہ گٹر موجود ہوتے ہیں تو مائکرو ارگنیزم آلسو بریک ڈاؤن ویسٹ ایٹ سیویج پلانٹ جو سیویج پلانٹ پہ ویسٹ ارگنیزم پڑا ہوتے مائکرو ارگنیزم جو وہ اس کو بھی ڈیکے کر دیتے ہیں جو کہ اس کا پھر ڈسپوزل آسان بنا دیتا ہے نیکسٹ اچھا یہاں پہ ایک ہے do you know مائکرو ارگنیزم have been on earth for about 3.5 billion years یعنی کہ 3.5 billion years جو مائکرو ارگنیزم جو ہیں وہ ارگنیزم پائے جاتے ہیں they play an extremely important part in sustaining life on our planet یعنی جو مائکرو ارگنیزم ہیں یہ ایک بہت ہی important role play کرتے ہیں ہماری life کو برقرار رکھنے میں on the planet یعنی کہ earth میں 3.5 billion years سے مائکرو ارگنیزم جو ہیں اس earth میں پائے جاتے ہیں اور یہ life کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں زندگی کو برقرار رکھنے میں next how microorganisms harms ابھی تک ہم نے جو ابھی تک ہم نے اس کے advantages پڑے تھے کہ کس طرح سے جو microorganisms ہیں وہ ہماری life میں بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں microorganisms جو وہ کس طرح سے جو food preparation میں helpful ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ disease کو کس طرح سے prevent کرتے ہیں اور پھر وہ naturally ہمارے لئے کس طرح سے فائدہ مند ہوتے ہیں یہ سارے تک ہم نے اس کے advantages پڑے تھے اور اب اس کے disadvantages پڑھ نے لگے ہیں کہ how microorganisms سم microorganisms have caused more harm to humans than all the wars that have ever take place کہتے ہیں کہ کچھ microorganisms جو ہیں وہ بہت زیادہ harmful ہوتے ہیں جتنا نقصان ایک جنگ میں ہوتا ہے یا جنگوں میں جتنا نقصان ہوتا ہے اسے کہی زیادہ نقصان جو ہے وہ ان microorganisms کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ جتنی زیادہ جانے جو ہے کسی جنگ میں جتنی زیادہ جانے جاتی ہیں اسی طرح microorganisms جو ہوتے ہیں وہ وہ بھی انسان کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان وہ مر جاتے ہیں بیکٹیریا اور پروٹوزوہ ملیریا اس کوسٹ بائی پروٹوزوہ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ پروٹوزوہ کی ایک ٹائپ ہے پلازموڈیوم پی ل ای 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 پلازموڈیوم ایک کائنڈ ہے پروٹوزوہ کی جس کی وجہ سے ملیریا کوس ہوتا ہے وائر ٹیوبر کلاوس یعنی کہ ٹی بی ڈیفتیریا ٹائفائٹ فیور کالیرا ڈائسنٹری اینڈ ایمونیا آر آل کاؤس بائی بیکٹیریا یعنی کہ یہ سارے جو ڈیزیزز ہیں یعنی کہ ٹی بی ڈیفتیریا ٹائفائٹ فیور کالیرا کالیرا کہتے ہیں ہیزا کو ڈائسنٹری نمونیا یہ سارے جو ڈیزیزز ہیں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے ملیریا جو ہے وہ پروٹوزور کی وجہ سے ہوتی ہے پروٹوزور کی ٹائف ہے پلازموڈیم اس کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ ٹی بی ڈیفتیریا ٹائفائٹ فیور کالیرا ڈائسنٹری نمونیا یہ سارے جو ڈیزیز ہیں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ جو سارے ڈیزیز ہیں سم ٹائم دی کال ڈیتھ ہیں اور یہ سپیر ڈیزیز ہیں میکر ارگنیزم کال لیو 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 ہیں یہاں پہ جو نقصان پہنچ آتے ہیں لیکن اتنا نہیں اور ان میں کون کون سے آتے ہیں کہ یہ harm includes damage to cloths shoes carpets and other textiles and contamination of the food اب اس harm میں کیا چیز آجاتی ہے اس میں یہ کلو خراب کر دیتے ہیں shoes co carpets کو اور دوسری textiles ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارے جو ٹیبل کلاث ہو گیا اس کے علاوہ جو کرٹین وغیرہ ہوتے ہیں بیکٹیریا اور اس کے علاوہ کارپٹس وغیرہ کو بھی اور کھانے کو بھی یہ خراب کر دیتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو وہ کھانے سے جو سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ فوڈ جو ہے وہ کنٹیمنیٹ ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ اس پر بہت ہی زیادہ بیکٹیریا پریزنٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے یوسفل ٹپ اب کس طرح سے یوسفل ہم بنا سکتے ہیں اگر فوڈ کے اکارڈنگ دیکھا جائے ہائی ٹیمپریچر کین کل مایکرو ارگنیزمز ہائی ٹیمپریچر یعنی کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو وہ کل کر دے گا مایکرو ارگنیزمز کو which is why food that might ہائیٹ کنٹین ڈینجرس مایکرو ارگنیزم should be well cooked before being eaten یعنی کہ اس طرح سے کیا ہوگا اگر کھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہم اس کو بہت زیادہ اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے یعنی کہ اگر ہم ہائی ٹیمپریچر میں کھانے کو بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو مایکرو ارگنیزمز اس کے اندر پائے جائیں گے وہ مر جائیں گے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا فوڈ کنٹیمنیٹ نہیں ہوگا اور ہماری باڈی کے لیے وہ نقصان دے نہیں ہوگا سو آج کی لیکچر میں ہم نے جو چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے جو مایکرو ارگنیزمز ہیں وہ نیچرلی طور پر ہمارے لیے بینیفیشل ہیں اور اس میں یہ چیز آجاتی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ آتی ہے کہ یہ نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں ہماری باڈی کو کچھ مایکرو ارگنیزمز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جو مایکرو ارگنیزم سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں جب ہم اس فوڈ کو کھاتے ہیں بریڈ ہو گئی اور یوگرٹ ہو گیا بٹر ہو گیا یہ ساری چیزیں پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ ہماری باڈی کو باڈی میں جو فوڈ ہے اس کی ڈائیجیشن میں بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ یہ فوڈ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے بریگڈاؤن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائیجیشن جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ڈیکمپوز کر دیتے ہیں ڈائیڈ اور ڈائنگ ارگنیزمز کو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سوائل ہوتی ہے اس کو نیوٹریشن ملتی ہے پھر جو اب ہم نے ایک چیز پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ہامفل ایفیکٹ سکھے کہ کس طرح سے ہامفل ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے یہ کہ یہ ڈیزیز کاؤس کرتے ہیں ہائیٹر اورگنیزمز ٹھیک ہے اور کچھ سفیر ڈیزیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور ڈیتھ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور ان ڈیزیز میں آ جاتی ہیں ملیریا جو کہ پروٹوزوہ کی وجہ سے ہوتا ہے پروٹوزوہ ہوتا ہے اور پروٹوزوہ جو اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے لازموڈیم جو کہ ملیریا کاؤس کرتی ہے پھر اس کے علاوہ ٹی بی ڈیفتھیریا ٹائف فائٹ فیور ڈائسینٹری نیمونیاں یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ سارے کی ساری جو ڈیزیز ہیں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں بیکٹیریل ڈیزیز ہیں یہ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں جو نون لیون ٹھنس ہوتی ہیں اس کو بھی خراب کر دیتی ہیں لائک کارپٹس شوز اور دوسری ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کلاؤس کو پھر اس کے علاوہ یہ فوڈ کو بھی خراب کرتی ہیں سو ہم نے آج کی اس لیکچر میں ہم نے جو ہے ایڈوانٹیجز بھی پڑھے اور ڈیس ایڈوانٹیجز بھی پڑھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے وہ فوڈ خراب پڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے بنانا ہو گیا اس کے علاوہ دوسرے فوڈ سے غیر ہو گئے اورنجز ہو گئے ایپل ہو گئے تو اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اس طرح سے ہوا ہوتا ہے اس کی اوپر فنگس لگی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو کوئی بھی فروٹ ہے وہ خراب ہو گیا وہ روٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے فنگس جو ہے وہ پریزنٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے فوڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ضافujہ دیکھیں مجھے